مددی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا اکیسوہ باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر نامی آیت تک میں یوں لکھا ہے اور جب وہ یرش علیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں چاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداون کو ان کی ضرورت ہے وہ فیل فور انہیں بیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا پادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کلا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کٹ کر رہ میں پھلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے عالم والا پر ہوشنا خوشنا خدا کے کلام کا پڑا خوشنا جانا ہم سب کے لیوائے سے برکت ہو آمین آمین مجھے اندازہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں نید بڑھی آتی ہے ایسے ہی ہے انسان ہے یہ قدرتی بات ہے میں نے پچھے دنوں بھی ایک مشورہ دیا تھا اور وہ مشورہ یہ تھا کہ سیٹرڈے نائٹ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیر تک جاگنا چاہیے کیونکہ صبح تو چھٹی ہے ایسا ہے اگر آپ اس عزمائش میں پڑ گئے تو پھر آپ نید چرچ میں آکے پوری کریں گے لیکن اگر آپ ہفتے کا اپنا یہ اصول بنائیں کہ آج ہفتہ ہے صبح اتوار ہے تو آج ہم نے جلدی سونا ہے تاکہ ہماری کم از کم آٹھ گھنٹے لید پوری ہو تاکہ جب ہم خدا کی گھر میں آئیں تو ہم ایکٹیو اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہماری نید پوری ہوگی اگر ہم نید پوری کر کے خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر ہم زیادہ توجہ کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کلام کو بھی سن سکتے ہیں کوشش کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس عزمائش میں نید والی جو عزمائش ہے اس میں ہم نہ پڑیں آج بڑا خاص دن ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ ایک گروپ کی صورت میں ایک جلوس کی صورت میں ہم دو سنا کرتے ہوئے خدا کے گھر میں داخل ہوئے بچوں نے بھی اپنی جو محبت ہے مسیح کے ساتھ اس کا اظہار کیا بھائیوں نے بہنوں نے گانے والوں نے بجانے والوں نے ہم سب نے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے خدا سے خوش ہیں اور اپنے خداون سے بیار کرتے ہیں آج جو حوالہ ہم نے پڑا ہے اور آج کا یہ جو قاس دن پوری مسیح دنیا میں بڑی خوشی کے ساتھ سیری بریٹ کیا جا رہا ہے یہ خداوت یسو مسیح کے یرش رم نے آنے کو اور اور بلخصوص جو بادشاہوں کی انداز میں آنے کو ہے اس کی یاد میں ہے اس سے پہلے بھی یسو مسیح بے شمار دفعہ یرشلم میں آئے کیونکہ یسو مسیح کی جو رہائش تھی یہ سوبہ گلیل میں تھی زیادہ وقت خداوند یسو مسیح نے سوبہ جو گلیل ہے وہاں پر اُن شہروں میں گزارا لیکن گاہے و گاہے وہ سفر کر کے تو یرشلم جو سوبہ یہودیہ میں تھا ہے نا یہ بلکل تھوڑا سا سیسے سمجھے جیسے پاکستان میں ایک سوبہ ہے کبر پختون ایک ہے پنجاب ایک کیا ہے سندھ ہے یا بلوچستان ہے تو یسو مسیح ایک سوبے سے سفر کرتے اور پھر دوسرے سوبے میں جا کر یرشلم میں اکثر منادی کیا کرتے تھے تو کیوں آج ہی کے دن کو ہم اس خاص طور سے مناتے ہیں کہ یسو مسیح یرشلم میں آئے کیونکہ اب وہ ایک خاص پہلے بھی وہ ایک خاص نیت اور مقصد کے دہتاتے تھے لیکن اب جب یسو مسیح یرشلم میں آئے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ وہ یرشلم جا رہے ہیں اور پھر یرشلم میں وہ مسلوب ہوں گے یرشلم میں وہ اپنی اپنی جان کو سلیم پر قربان کریں گے اس لیے یہ مسلوبیت کے لیے یرشلم میں ان کا تاخلہ ہے اس کے بعد وہ دوبارہ گلیل میں یا کسی اور شبے میں نہیں گئے یرشلم آئے پھر وہاں پر ہی تیل یا چار روز گزارے اور اس کے بعد یہ سلسی کو سلیم دے دیا گیا جس مضمون پر میں آپ کے ساتھ خدا کی کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ہوگا حقیقی بادشاہ مرمز مون کیا ہوگا جی حقیقی بادشاہ اس حقیقی بادشاہ کی چند صفات چند خوبیوں پر ہم غور کریں گے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یسو کی خوبیاں ہم پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے ہمارے پاس لفظ ختم ہو جائیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی خوبیاں اور اس کی صفات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن جب ہم اسے بطور بادشاہ دیکھتے ہیں حقیقی بادشاہ کے طور پر تو اس کی جو پہلی صفت یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ اور یہ بھی پتا ہے کہ ابھی تک کوئی اس پر سوار نہیں ہوا یہ کوئی یسو کسی اندازہ نہیں لگا رہے تھے کوئی ٹکہ نہیں مار رہے تھے بلکہ یہ بات اس کی زندگی سے نظر آتی ہے کہ اس کو ساری باتوں کا علم ہے چاہے وہ فیزیکلی طور پر جسمانی طور پر کسی ایک جگہ ہے لیکن اس کو دوسری جگہوں کا بھی پتا ہے اس کو تیسری جگہ کا بھی پتا ہے اس کو چوتھی اور ہر جگہ کا پتا ہے اور بائبل مقدس اس بات پوری بائبل یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے پوری بائبل مقدس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا خدا ہمارا حقیقی بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو عالم کل ہے جس کو کل جہانوں کا علم ہے جب ہم ہستثناء کی کتاب کے انتیسویں باد کو اور اس کی انتیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ غیب کا مالک ہمارا خدا ہے غیب کا مالک خدا خدا ہے میں اور آپ یہاں پر اس گرجہ گھر کے اندرہ میں نہیں پتا کہ کسی دوسری جگہ یا تیسری جگہ کیا ہو رہا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا مسی خدا کوئی اندازہ نہیں بگا رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتے تھے کہ وہاں پر کیا ہے اور اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت کو بھی پورے طور پر جانتے تھے کہ آج تک کوئی اس ہمارا خدا میں جانتا ہے تو شاید ہمارا آسان جواب یہ ہوگا کہ خدا ہماری پدائج سے جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہمارا خدا تب سے ہمیں جانتا ہے شاید عام جواب یہ ہوگا لیکن مرد خدا دعو اس سوال کا جواب ایک اور طریقے سے دیتا ہے کہ میرا خدا مجھے کب اسے جانتا ہے میرا خدا مجھے کیسے جانتا ہے جب ہم ضمور نمبر ایک سو انتالیس پڑھتے ہیں اور اس کی چودوی آیت سے یہاں پر یونکہ ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا غور کیجئے گا نبی وہ کیا بتاتے ہیں کہ خدا کب سے مجھے جانتا ہے کہ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا کالب میرا دل تجھ سے چھپا نہ تھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مالے کو دیکھا اور جو ایام میرے لئے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جب کہ ایک بھی وجود میں نہیں آیا تھا ہمارا خدا ہماری پدائش سے پہلے ہمیں جانتا ہے یہ کتنی بڑی ایک واقعہ ہم یوہنہ کی جیل کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں دو لوگ آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے گفتگو ہو رہی تھی ایک کا نام تھا فلپس دوسرے کا نام تھا نتنیل آپس میں گفتگو کر رہے تھے یسو مسیح کے بارے میں فلپس یسو مسیح مسیح کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ وہی ناصرت کا یسو ہے تو انہیں پتہ کی کیا کیا ناصرت سے بھی کوئی چیز ہے نکل سکتی ہے انہیں کمر آکے آپ پی چال کے دیکھ لائے اب جب وہ مسیح کے پاس آئے تو یسو مسیح نے کہا فل حقیقت یہ شخص اسرائیلی ہے اس نے کہا تو مجھے کیسے جانتا ہے ہماری تو پہلی ملاقات ہے اس سے پہلے کوئی ہماری انٹریکشن نہیں ہوئی کوئی گفت کوئی بات چیت کوئی ملاقات نہیں ہوئی یسو تو مجھے کیسے جانتا ہے پڑا انیس مسیح نے کہا کہ اس سے پہلے یہاں پر تو ابھی ہم بات چیت کریں نہیں اس سے پہلے جب فلپس اور تم کھڑے بات چیت کر رہے تھے مطلب سے اور ایوی نشانی دیس کہ درخت پہلے کھلے کرو کریں کسی ایک اور جگہ پر ہے وہ کئی اور کھڑے گفت گو کر رہے ہیں مسیح خدا وند کو پتہ ہے کہ انجیر کے درخت کے ریچے کھڑے ہو کر فلپس اور نتنیل میرے بارے میں باتے کر رہے ہیں یہ ہے ہر چیز کا علم ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور صرف وہ جو پریکٹیکلی کام ہو رہے ہیں صرف ان کو نہیں وہ جو دل کے خیالات ہیں وہ ان کو بھی جان لیتا ہے ایسا وہ عالم کل ہے زبور نویس کسی زبور ایک سو تالیس میں دوسری آدم کہتا ہے کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اٹھنے بیٹھنے سے مراد ہے سنگت میری صحبت میری فیلوشپ میرا یرانہ کن کے ساتھ میں اٹھتا ہوں کن کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اٹھتے بیٹھتے کیا گفتگو ہوتی ہے کیا ہماری باتیں ہوتی ہیں تو کہتا ہے خدا تو جانتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے اے نہیں کہ گرجے دن چالانگے تو ساڑھے دل نو سمجھ لیتا ہے تو جید ارادے تکڑے منصوبے لائے گرجے تلے آ یا کہیں بھی اور جاتے ہیں تو وہ ہمارے خیالات کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے اور لکھا ہے کہ تو میرے راستے کی اور میری خواب گا کی چان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے تُو اے خدا پہ طور پر نہ جانتا ہو ساڑھی گفتگو تو بھی واقف ہو ساڑھے دل دے خیال تو بھی واقف رہے خلاون یسو مسیح نے ایک مفلوج کو کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوگے فریسیہ نے دلے جو سوچا موں موں سے نہیں کہا موں سے نہیں کہا کہ یہ کفر بکتا دل میں سوچا کہ یہ کفر بکتا ہے کیونکہ خدا کے علاوہ تو کوئی گناہ معاف کاری نہیں سکتا تو گناہ معاف کرنے ہے تو کوئی آئے اپنے خدا کے انڈ ہے اب وہ دل میں سوچ رہے ہیں اور مسیح خدا نے دل کو پڑ لیا مسیح خدا نے کہ تم اپنے دلوں میں کیوں سوچتے ہو کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے جیس بھائی اور بہنوں بادشاہوں کا بادشاہ یسو بادشاہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے نہ صرف ہمیں جانتا ہے بلکہ ہمارے کاموں کو بھی جانتا ہے وہ ہماری گفتگو کو بھی جانتا ہے وہ ہمارے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے بسیت انسان ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں چھپ سکتے ہیں لیکن خدا سے نہ چھپ سکتے ہیں نہ مہملا نہ سکے کہ درجامہ تے حضوری تیری توں چھپ کے میں کیڑی طرف موں نہ سان ہم خدا سے بھاگ نہیں سکتے گھپ اندھیرہ بھی خدا کے سامنے ایسے ہے جیسے دن کا اجالہ جس میں سارا کچھ نظر آتا ہے اور حقیقی بادشاہ نے اپنے شجرتوں کو اپنے یہ جان کر کہ اس گدی کے بچے پر کوئی سوار نہیں ہوا ان کو بھیجا کہ جاؤ اور سامنے کے گوہوں سے گدی کا بچہ کھول کر لے آؤ دوسری بات جو ہم اس بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ اختیار کل ہیں اس کے پاس ہر ایک چیز کا اختیار ہے بڑے اختیار کے ساتھ اپنے شگیدوں کو بھیجا جاؤ اور پھر ساتھ ان کو تیار کر کے بھیجا کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کیوں کھولتے ہو تو کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے اور جب تم یہ کہوگے تو پھر وہ کیا کریں گے اس کو بھیج دیں گے یہ اس کا اختیار نظر آتا ہے کائنات میں موجود تمام مرشیہ پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ نہیں بھی دیکھ رہے اور جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہر چیز پر یہ سمسی اختیار رکھتا ہے اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اپنے اختیار کے ساتھ اس نے بے شمار موجزات کیے تعلیم دی یہ نہیں کہتا تھا نبیوں نے یہ کہا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں وہ اختیار کو بتاتا تھا اختیار کے ساتھ بات کرتا تھا اور لوگ بھی حیران تھے کہ یہ ہمارے فقیوں کی طرح نہیں یہ تو صاحبہ اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے اور تیسری بات جو ہم اس حقیقی بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں عالم کل ہونے کے باوجود اختیار کل ہونے کے باوجود بڑا حلیم اور فروتن ہے اتنا حلیم اتنا فروتن کہ جیل کے کنارے تعلیم دینی ہے کشتی کسی نہیں مانگ لئی یرشلم میں بادشاہوں کی طرح جانا ہے تو گدی کا بچہ کسی سے مانگ لیا مر گئے سلیم پر دفن ہونا ہے کسی کی قبر مانگ لی اپنی قبر بھی نہیں ہے اور اس نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ ابن آدم کے لیے سار در نیک بھی جگانیاں لوگڑیوں کے بھی بات ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے لیے سار در نیکی بھی جگہ یہ دیکھیں اتنا حلیم سارا کچھ اختیار ہوگی کے باوجی کوئی پرپٹیاں نہیں بنا یہاں فوکس ہی وہ نہیں تھا مقصد ہی وہ نہیں تھا مقصد کیا تھا کہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے لیکن خون بہا کر نہیں خون دے کر دوسروں کا خون لے کر نہیں اپنا خون دے کر اس نے اپنی بادشاہی کو قائم کیا ہے علماء کہتے ہیں میں آج صبح ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور وہ مفسر لکھتا ہے کہ جو تند مزاج گوڑے ہوتے ہیں نا بڑے ان کے اوپر سوار بیٹھتا ہے ان کو بڑا پھیجتا ہے لیکن وہ قابو نہیں آرہ ہوتے تو خدا مزاج کسی گوڑے پر سوار نہیں ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈرتے ہی نہ اس کے پاس آئیں وہ تیز رفتار گوڑے پر بھی سوار نہیں ہوا کئی لوگ بھی چھنا رہ جائیں اور کوئی اس کے ساتھ اس کے قریب بھی آ سکی بلکہ ایسے جانور کا انتخاب کیا جو سلو چلنے والا ہے جس کے قریب ہر کوئی آ سکتا ہے اگر کوئی آستہ سپیڈ کے ساتھ بھی آئے پھر بھی وہ قبول کرتا ہے کوئی زندگی کے آخری لمحے میں بھی کہہ لے کہ خدا ہنی انکساری کوئی غرور اس کے اندر نہیں کوئی تقبر اس کے اندر نہیں وہ کبھی کسی چیز پر اتراتا نہیں ہے کہ ہاں میں ہوں میں کچھ چیز ہوں میرے پاس یہ اختیار ہے میرے پاس یہ علم ہے میرے پاس یہ معجزات کرنے کی بڑی قدرت ہے نہیں کسی بھی چیز پر کبھی کوئی ضرور نہیں کیا بلکہ شاگردوں کو دعوت دی کہ آؤ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن دل کا فروتن آج وہ چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہی کے لوگ بھی آجزی فروتنی کے ساتھ اپنے زندگی کو بسر کریں اب اس حقیقی بادشاہ جب وہ گلے پرسوار ہوتا ہے تو اس کا جو استقبال کیا گیا میں چند ایک بات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سب کو آج پتا تھا کہ ہم نے عبادت میں شریک ہونا ہے اور ہم نے کل سے ہی تیاری شروع کر دی ممکن ہے کچھ نے آج تیاری کی ہو لیکن میں اس گرجہ گر میں آنے سے پہلے پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے مدد کی اور وہ خجور کی ڈالیاں بھی کاٹ کر لے آئے پہلے سے سارا کچھ پہلے سے ہمیں پتا تھا مینٹلی ہم پرپیر تھے لیکن جو خدا ودی سمسی کا استقبال کیا گیا یہ اچانک سارا کچھ ہوا یہ پہلے سے کوئی ایسی لوگوں کے دن میں پرینک نہیں تھی کہ ہم ایسا کریں گے زکریہ کی کتاب کے نام باب کی نام آیت میں یہ پیشن گوئی تھی کہ جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ قدے پر بیٹھ کر آئے گا اب جب شاہیدوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کے بارے میں دیکھا اچھا اچھا پیشن کوئی پوری ہوں لگی یہ ایت ساڑھا بادشاہ آگیا دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے انہوں نے کہا اچھا بادشاہ آگیا جو کچھ ایمبرزنسی جو سکتا ہے سیاری کرو وہ سمجھ گئے ان کو پتا تھا کہ یہ آیت ہے اور یہ مسیح کے بارے میں ہے جو مسیح آنے والا ہے جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور جب انہوں نے نے دیکھا کہ اب تو یہ پیشن کوئی کے پوری انہیں کا وقت آگیا انہوں نے نے کہا فورا مطلب اس وقت جتنے بھی آویلیبل سورسز تھے جتنی بھی چیزیں آویلیبل ہو سکتی تھی ان وقت پر وہ فورا انہوں نے پیش دی شاید کوئی پہلے سے پتا ہوتا تو وہ اور زیادہ اچھا استقبال کرتے لیکن یہ سارا کچھ بڑے اچانک ہوا اس لیے وہ ایٹ ایٹ جو کچھ بھی موجود تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے حقیقی بادشاہ کو اس کے ویلکم کے لیے پیش کر دیا کوئی آرامد سیٹ کوئی کٹھی اس جانور پر نہیں تھی عام دور پر جب لوگ ان وقتوں میں سفر کرتے تھے تو وہ جانوروں کے اوپر کٹھی رکھ لیتے تاکہ سفر کمپٹیبل ہو جائے لوگوں نے کیا کیا اپنے کپڑے اس پر ڈال دیئے اس کے راہ میں اپنے کپڑے اپنی چادریں اپنا جو کچھ اس وقت ان کے پاس تھا انہوں نے پیش کر دیا درستوں کی ڈالیاں کاٹ کر جیسے وہ عید خیام جو جونپڑوں کی عید تھی وہ ایسے وقتوں پر بھی وہ ڈالیوں کے ساتھ خدا کی حمد کرتے تھے وہ انہوں نے بادشاہ کو پیش کر دی جب کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس عرم بھی زیادہ تھا لیکن ان کا رییکشن کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیشن گوئی کے مطابق تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن یسوسی سے بڑا حسد کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو اس کا ویلکم بھی کر رہے ہیں لوگ تو اس کی حمد بھی کر رہے ہیں لوگ تو اس کی تعریف میں نعرے بھی لگا رہے ہیں تو انہوں نے یسوسی کو کہا کہ ان کو کہ چھپ رہے ہیں انہوں نے برداشت نصیح ہو رہیا کہ یسوسی کی مقبولیت میں اتنا زافہ ہو رہا ہے وہ تو اس بات سے پریشان نے کہ جہان اس کے پیچھ پیچھ چال پڑا ہے ساڈی مقبولیت ساڈی سانت لوگ ساڈے کو آئے گئی نہیں انہوں نے کہا ان کو کہ چھپ رہے ہیں یسوسی نے کہا کہ اگر آج یہ چھپ ہو جائیں گے تو پتھر چھپ لاؤ اٹھیں گے میں ہمیشہ کہاتا ہوں کہ یسوسی آج جوش ہے آج جوش ہے آج جوش ہے آج نہیں چھپ رہیں دیں لیکن اگر یہ چھپ ہو جائیں اگر یہ میری حمد نہ کریں اگر یہ میری تاریخ نہ کریں اگر یہ مبارک نہ کہیں اگر یہ میرے نعرے نہ لگائیں اگر یہ چھپ ہو جائیں تو پھر آج بے چان آج 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 مٹی خدا دی حمد کرسکتی تو خدا پتھران کلوں نہیں اپنی ترجیز کروا سکتا ہے مٹی دا بنیا انسان خدا دی حمد کرسکتا ہے خدا کو لینی قدرت دیکھو پتھران کلو بے جان چیز کلو اپنی حمد کرا سکتا ہے لیکن خدا نے یہ نہیں کیا کہ لوگ ہی میری پرستش کریں گے اس حقیقی بادشاہ نے کہا یہ لوگ میری پرستش کر رہے ہیں اور اس حقیقی بادشاہ کو یہ پسند ہے کہ لوگ اس کی تمجید کریں اس موقع پر اس سے پہلے یہ سمسی نے کئی دفعہ جب موجزہ کیا تو ان کو منع کیا کسی کو بتانا نہیں ہے کسی سے نہ کہنا منع کرتے رہے یہ سمسی یہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ یہ سمسی نے منع نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ چھپ رہو بلکہ ان کی حمد کو ان کی تعریف کو ان کی ستائش کو ان کے نارے نارے تھے یہ سمسی نے اس کو پسند کیا اور رہائی اور بہنوں یہ ان کی بادشاہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے لوگ اس کی حمد کریں کیوں ہر میٹنگ میں بار بار ایک بات کیا تو ہمیں حمد کرنا ہے کیونکہ یہ مرحبی کی بادشاہ کو بڑا پسند ہے حقیقی بادشاہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم حضور اس کے حضور میں آئیں اور چپ کر کے بیٹھے رہیں اور چپ کر کے چلے جائیں اس کو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں جب حقیقی پرستش کی جاتی ہے اس کے دل کو شاد کرتی ہے ہم جب اس کی پرستش کرتے ہیں یہ ہونٹوں سے نہیں ہونی چاہیے صرف ہونٹوں سے نہیں ہونی چاہیے یہ ایسی پرستش نہ ہو کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے ایسی نہیں حقیقی پرستش حقیقی ستائش اس کے دل کو خوش کرتی ہے اور اس حقیقی بادشاہ نے اس بات کو بہت پسند کیا اسے یہ بات بہت حلی معلوم ہوئی اچھی لگی چنگی لگی کہ لوگ میری پرستش کر رہے نہیں اب جانتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں پر بھی مرائی کام ہے مانداروں کا کام آسمان پر کیا ہوگا اس بڑی دھیڑ کے ساتھ مل کر جس میں مختلف رنگوں کے لوگ ہوں گے جس میں مختلف نسلوں کے لوگ ہوں گے جس میں مختلف زبانیں بھولنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے کیا کریں گے خدا کی ہم خدا کی تعریف بھائیو اور وہ حقیقی بادشاہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تمجید اور اس کی تعریف کریں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بلا ناغ کلیسی عبادات میں شامل ہو کر اس کی تمجید کریں ہم اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اس کی تمجید کریں ہم پرسنل اکیلے میں کام کرنے کے ضرور ہوں اگر ساڑھ کو ٹائم نہیں آئیسی بیٹھ پرسش کرنا اچھا ہے کہ ہم فری ٹائم نکالیں بیٹھیں خدا کی پرسش کریں لیکن ہم کام کرتے ہوئے بھی ہمارا دل اس کی طرف لگا رہے اور ہمارے ہوتو سے اس کی تعظیم ہونی چاہیے ہم کئی دفعہ موٹر ساکھ پہ دوار کر رہنا گیت گاندہ اور نام خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم اس کی توجید کرے حاجوں وہ ہم سے بھی واقف ہے ہمارے کاموں سے بھی واقف ہے ہماری گفتگو سے بھی واقف ہے ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے اور ہمارے مسائل اور پریشانیوں سے بھی واقف ہے اس کو پتا ہے کہ ہم کس ٹینشن میں ہیں کون سی فکر نے ہمیں آدھ وائی ہے اور وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے وہ بادشاہ ہماری فکر کرتا ہے دنیا کے لوگ دنیا کے بادشاہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگوں کی فکر ہو یا نہ ہو اس کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی اس کو لوگوں کی فکر تھی اور آج بھی ہے اس لئے وہ دعوت دیتا ہے کہ اپنی فکر مجھے دو اور پھر وہ اختیار رکھتا ہے اسمان اور زمین کا اختیار اس کے پاس ہے اور وہ اختیار سے ہمارے مسائل کو ڈانٹا ہے وہ اختیار کے ساتھ ہماری بیماریوں کو ہم سے دور کرتا ہے وہ بڑے اختیار کے ساتھ ہمارے روکے کاموں کو بحال کرتا ہے اس کے اختیار پر ہمیشہ یقین رکھیں اور وہ جو بڑا حلیم ہے بڑا آجز انکسار اپنے آپ کو ہمیشہ پست کرنے والا استاد ہو کر شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی حلیم بنیں آجز کسی طرح کا تکبر غرور اور کمانڈ یہ ہماری زندگی میں نہ ہو اور پھر وہ حقیقی بادشاہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تمجید اس کی تعریف اور اس کی پرستش کریں ابلی ساج بھی ہمیں روکتا ہے کہ ہم اس کی تمجید میں نہیں گا سکتا ابلی ساج بھی روکتا ہے کہ میں گاؤں گا تو پتہ نہیں میرا دوست کیا کہے گا میرے ساتھ بیٹھا ہو گا کیا کہے گا ہم شرماتے رہتے ہیں ابلی ساج بھی روکتا ہے جس طرح اس وقت لوگ روک رہے تھے کہ ان کو کہہ کہ چھپ رہیں ابلی کی حقیقی طور پر دل سے روح سے سچائی سے کرنی ہے تاکہ وہ بادشاہ ہم سے خوش ہو میری دعا ہے کہ اس بادشاہ کی بادشاہی میں ہم شامل ہوں اور اس کی بادشاہی کا قانون اس کا آئین جو کتاب مقدس سپائیول ہے ہم اسے اپنی زندگی پر لاغو کر سکیں خدا آپ سب کو آج کے قلاب کے وسیلہ سے برک کہتے آمین آئیے اپنے سرو کو جکھائیں اپنے آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے